بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین حضرت علی کا ایک کوئل ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو آج کچھ ویڈیوز دیکھنے کے بعد کچھ سرچ کرنے کے بعد یہ کوئل بلکل اس صورتحال پر پورا اترتا ہے دو بارڈرز ہیں لیکن دو مختلف کہانیاں نظر آتی ہیں ایک طرف ہندوستان ہے جس کے ساتھ پاکستان کی تین چار بڑی جنگیں ہو چکی ہیں اور ایل او سی وہ دنیا کا بڑا بارڈر سیاچن دنیا کا سب سے بلند ترین بارڈر کے اطراف اندرونی مسائل پھر بھی ایک بڑے ڈسپلن سے ہماری لڑائی جاری ہے دونوں ممالک ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں لیکن دونوں ممالک یہ خاص تربیت بھی ہے عوام میں ضرور قربت ہے حکومتیں لیکن ایک نہیں ہو سکتی یہاں کے بارڈر پر آپ کو پتا ہے واگا بارڈر پر ہونے والی پرچم کشائی کی تقریب کو باقاعدہ طور پر ایک تقریب سمجھا جاتا ہے دنیا سے دیکھنے آتی ہے یعنی اگر دشمنی بھی نبھائی جا رہی ہے تو احترام سے اور اس کا نمونہ آپ دیکھیں بلکل ٹھیک ہے آپ ہم ایک دوسرے کی صلحت کا احترام کرتے ہیں آپ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں ہم اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں لیکن آئیں مل کر خوشیاں مناتے ہیں نیا سال ہے اللہ سے امن مانگتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ اللہ سے دشمن مانگے تو کم ظرف دشمن آپ نہ مانگیں میں غصے میں ہوں اس لیے اس کی دوسری طرف دیکھیں ایک ایسے ملک کا بارڈر جس کے لیے پاکستان نے کیا نہیں کیا حالی میں ابھی او آئی سی کی کانفرنس بلائی گی دنیا بھر کے ستاون ممالک کو اکٹھا کیا گیا پاکستان نے اپنا سارا نظام درہم برہم کر دی ہے ان کے لیے منتے ترلے کیے ان کے لیے دنیا آج ہم سے نراز ہے مغرب ہم سے نراز ہے ہماری معیشت کو اثر پڑا ہے ہم دنیا سے لڑ پڑے بھڑ پڑے ان کے لیے ہمارا کوئی شعبہ ٹھیک نہیں رہا اس مسئلے کی وجہ سے ان کی محبت دوستی اور اب اس کا انجام یہ افغانستان کے بارڈر پر ایک ہفتے میں دو مرتبہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہو یہ افغان طالبان کے ساتھ بارڈر پر جو لگی ہوئی مدبار ہے جسے پاکستان نے بہت بڑی رقم خرج کر کے بڑی محنت سے لگایا ہے اسے یہ افغان طالبان بار بار اکھار رہی ہیں پاکستان کی حکومت نے انہیں بازابتہ طور پر آگاہ کیا کہ یہ ڈیورنڈ لائن کے دونوں اطراف آپ کو پتہ یہ بارڈ دونوں ممالک کے لئے بڑی ضروری ہے تاکہ کسی قسم کی دہشتگردی ہو کوئی ایسے معاملات وہ نہ ہو سکیں اب تک ہم یہی کہتے رہے کہ یہ چونکہ افغانستان کے افغان طالبان کا سرکاری موقف نہیں ہے یہ نیچے کوئل پڑے جاہل طالب لگے ہوئے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے سپوکس پرسن منسٹری اور ڈیفنس کے حوالے سے اب یہ بات صاف آگئی بلکل یہ ویڈیو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے اس ویڈیو میں وہ صاف کہہ رہا ہے کہ ڈیورنڈ لائن کے اطراف میں جو قبائل موجود ہیں پاکستان انہیں روکنے کی کوشش نہ کرے ہم اسے نہیں مانتے ہم اسے اکھاڑ پھینکیں گے اب دیکھیں دوسری ویڈیو میں اس کے بعد جو مجھے غصہ کیوں آیا ہوا ہے اس لیے کہ یہ پاکستانی فوجی انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ آئیں ہمارے سینئر کمانڈر سے بات چیت کریں لیکن یہ افغان طالبان بلکل کسی صورت ماننے کو تیاری نہیں اسے کہتے ہیں یہاں لے کر رہے ہیں اپنے کمانڈر کو پاکستان کی پوری کوشش ہے انہیں سمجھایا جائے انہیں بتایا جائے ہم امریکی فوج نہیں ہیں بھائی وہ امریکی فوج تھی ہم لیکن یہ کرنا نہیں چاہتے ہم افغان رہنماؤں کو یہ چھوٹے مٹوں کے چیلے چانٹے ہیں انہیں یہ سمجھا جانی چاہیے کہ آپ نے جو ستائیس ممالک کو شکست دی اور جس فتح پر آپ بہت زیادہ اترا رہے ہیں اکڑ رہے ہیں یہ پاکستان کی مرہونے ملت ہے پاکستان کی بدلت ہوا ہے ورنہ بیس سال آپ لڑے آپ چالیس سال بھی مزید لڑتے رہتے تو نہ آپ یہ جنگ جیت سکتے تھے نہ وہ یہ جنگ جیت سکتے تھے پاکستان نے آپ کی مدد کی آپ کو پاکستان نے ان تمام جو ممالک تھے انہیں ایک خلا کا راستہ بنایا آپ کے لیے جو آپ خود ساری زندگی نہیں کر سکتے تھے لیکن پھر مجھے حضرت علی کا قول یاد آتا ہے جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو ٹویٹر بھرا ہوا ہے ہندوستان کی ٹویٹ ساب چیک کریں جگہ جگہ افغان طالبان کے کچھ آفیشلز نہیں یہ موقع اختیار کیا ہوئے جی کہ پاکستان ہمارے علاقے میں دس کلومیٹر اندر تک آ کے یہ بار لگا رہا ہے چاربور جاک دسٹرکٹ ہے جو ان کی وہ نمروز ان کا صوبہ وہ کہتے تھے یہاں مغربی افغانستان وہ کہتے تھے یہاں پاکستان فینس لگانا جائے پاکستان کو کیا ضرور پڑی آپ کے وہاں دس کلومیٹر فینس لگائیں پاکستان کی کوشش ہے جہاں جہاں دائش ہے یہ طالبان خراسان ہے یہ تحریکت طالبان ہے ان کے دہشتگار جہاں موجود ہیں جن علاقوں میں ان کا زور زیادہ ہے جہاں یہ طالبان سے کنٹرول نہیں ہو رہے وہاں پاکستان کے علاقوں میں وہ گھس سکتے ہیں پاکستان یہ تمام جو خاردار تارے ہیں اور یہ بارڈر ہے وہاں لگا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں افغانستان کی جو بارڈر کی نشاندہی ہے اس کے لیے بقاعدہ بارڈر کا نظام وہ پاکستان کی اپنی سالمیت کے لیے بہت ضروری ہے دیکھیں ماضی میں اشرف غنی کی حکومت پاکستان مخالف تھی پاکستان کے جو مخالفین تھے دنیا بھر میں ان کے ساتھ مل کر وہاں سے پاکستان پر حملے ہوتے تھے پاکستان نے 2600 کلومیٹر 2600 کلومیٹر کا ایریا بارڈر کا پورا ایریا محفوظ بنانے کے لیے اپنے وسائل درکار تھے وہ سارے بروئکار لائے پھر خطے میں اس جنگ کی جو آپ کو پتہ ہے افغانستان میں 27 ممالک سے جاری تھی اس کے اثرات بھی پاکستان 20 سال تک بھگتا رہا ان تمام مسائل کے باوجود انسانی ہمدردی کے تقاضے کے تحت پاکستان کی کوشش تھی کہ افغانستان کا حق ہے کہ اپنا ملک خود چلائیں کوئی غیر ملکی تسلط نہ ہو لیکن یہ تمام معاملات یہ تمام لوگ اس کو کہہ رہتے ہیں اب دیکھیں سچویشن یہ ہے پیسوں کی اور فنڈز کی کمی ہے منشیات کا کام جو چلتا تو وہ بند ہو گیا بہت سے جو علاقے ہیں ان کے جو جنگجو ہیں وہ 20 سال تک لڑتے ہوئے پوری ایک نسل اب فارق بیٹھ کر بور ہو رہی ہے تو اب ان کے لئے بورڈر پر کچھ نہ کچھ کھڑا کرنا ضروری ہے پھر تقاضی کستان دوسرے بوسرے ممالک ہیں وہاں اب اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں کہ ماضی میں ہمیشہ شمال اور مغرب میں آنے والے مسلمان حکمران غزنوی عبدالی غوری بابر یہ سب شامل تھے ہم نے انہیں ہمیشہ ویلکم کیا لیکن بعد میں آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ ان میں سے کچھ فیصلے درست نہیں تھے اسی طرح جب امریکہ نے روس کے مقابلے میں ان طالبان کو کھڑا کیا تو پاکستان نے ان کی حمایت کی جس کی وجہ سے ہم اس جنگ کا حصہ بنے جس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی اور وہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر تک آگی اور آج تک ہمارے شمالی لاکہ جات شمالی وزیرستان بسارہ وہ فارٹا کا علاقہ اب بلا شباس میں پاکستان ایک بڑی کامیابی حاصل کر چکے لیکن ایک لاکھ لوگ اور ارباہ ڈالر ہم نے ایک سو بیس سرب سے بھی زیادہ ڈالر اس جنگ میں جھونک دی اب ہم ان کی سابق حکومت کو یہ سمجھتے رہے کہ وہ پاکستان کے مخالف ہے کیونکہ وہ کہتے تھے جی اٹک کے آگے کا جو علاقہ ہے وہ افغانستان کا حصہ ہے یہ سابق حکومت میں ان کے جو لوگ پاکستان میں وہ بھی یہ کہہ دے آپ ان کے بیانات دیکھ لیں اب یہ لوگ بھی یہ سوچ رکھتے ہیں تو ہمیں ان کا فائدہ کیا ہوا حمایت کر کے وہاں کے لوگ تو اس بات سے خوش نہیں ہیں دیکھیں انسانی کہت کے حالات ہیں ابھی ایران نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی کہ ہم ان کو نہیں تسلیم کریں گے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ان کے معاشی حالات ٹھیک نہ ہوئے تو یہ پڑوسیوں پر چڑھ دھوڑیں گے آپ کی گلی محلے میں گھنڈے موالی آپ کو پتہ رہتے ہیں انہیں آپ پالیں وہ آپ سے پیسے نہیں لیکن جب وہ بھوکے ہوں گے سب سے پہلے وہ آپ کو اوپر چڑھیں گے میں اس لیے سخت ناراض ہوں میرا موقف ان کی حمایت میں جب تا غیر ملکی تسلط تھا ان کی حمایت کرتے رہے لیکن اگر یہ پاکستان کی طرف غلط نظر ڈالیں گے تو پھر ان میں اور صحابق حکومت میں کوئی فرق نہیں ہوں ہمارے کوئی چاچے ماں میں تو ہے نہیں پھر پاکستان کی فوج کو انہیں ان کی اوقات دلانا ہوگی کیونکہ نرمی سے بات کرنے میں بور ٹائم اب تھوڑا انہیں ڈنڈا اٹھانا ہوگا انہیں بتانا ہوگا کہ یہ امریکہ کی فوج نہیں ہے بھائی اور ان کو تھوڑی سی تاریخ اگر آپ کو میں بتاؤں یہ جو دوہزار چھے سو کلومیٹر کا علاقہ ہے یہ بریٹش سیول سرونٹ سر ہنری ڈیورن نے اٹھانا سو ترانوے میں اس وقت جو افغانستان کا امیر تھا عبد الرحمن اس کے ساتھ دستخط کر کے بقیدہ طور پر اس کو بارڈر تسلیم کیا گیا تھا لیکن ان کی جو موجودہ طالبان حکومت ہے ان کے بھی ترجمان زبیلہ مجاہد ہے وہ بھی کہہ چکے یہ بات کہ ہم اس بارڈر کو نہیں مانتے اکتیس دسمبر کو پاکستان کے چار فوجی یہاں پر شہید ہوئے اس علاقے میں اور پھر دیکھیں کہ پاکستان نے ایک مہینہ پہلے نومبر میں جب سیز فائر تھا تحریکہ طالبان سے اس وقت سے لے کر رہا تھا کہ یہ سب سے خطرناک مڈ بیڑ دی سب سے خطرناک جڑب دی شمالی وزیرستان سے منسلک علاقہ اور اس علاقے میں آپ کو پتا ہے اس وقت انہوں نے جو تحریکہ طالبان نے سنایپر ستائنات کی ہوئے اور افغان طالبان کو پتا ہے پاکستان کے دو فوجی وہاں شہید ہوئے اور پھر پاکستان اس کے جواب میں میری ذاتی رہا ہے کہ اگر ان کو اس وقت قابو نہ کیا گیا ان کے ساتھ بات چیت نہ کی گئے ان کو سمجھایا نہ گیا تو یہ مسئلہ بہت بڑا ہو جائے گا انہوں نے پہلے دیکھیں تحریکہ طالبان کو جیل سے نکالا گیا انہوں نے کہا جی اشرف غنی نے جیل توڑی اس وجہ سے ہوا ہے پھر ان کے ساتھ ڈائلاغ کروانے کوشش میں درمیان میں نہیں کام ہو سکا اب حالی میں دیکھیں آپ ان کے جو تحریکہ طالبان کے رہنم آیا انہیں افغانستان میں پناہ بھی دی مولوی فقیر پر وہاں پر مارے گئے راکٹ برون مارا گیا وہ بچ گیا وہاں سے یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے اس مسئلے کو ہر حال میں حل کرنا ہوگا اگر ہندوستان کے بارڈر پر ہندوستان کے فوجیوں کے ساتھ اس طرح کی مٹھائیاں تقسیم ہو سکتی ہیں ہر نیو یور دیوالی عید پر تو یہاں پر ان کے ساتھ کیا یہ بارڈر روز اکھاڑتے رہیں گے روز فوجی شہید ہوتے رہیں گے پاکستان فوج کو اس کا مکمل جواب دینا کا اپنا خاص خیال رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے اللہ حافظ